اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حوت سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر چھانوے سے آیت نمبر ایک سو تیس تک اٹھائیس آیتیں ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف پھر انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباہ کی اور فرعون کا حکم کوئی رشد و بھلائی والا نہیں تھا یقدم قومہ یوم القیامت فأوردہم النار وبئس الورد المورود وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا اور وہ برا ہے وہ گھاٹ جس پر آیا جائے اور اس یعنی دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی اور برا ہے وہ انام جو دیا جائے اے نبی یہ کچھ خبریں انتباہ شدہ بستیوں کی ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تحس نحس کر دی گئیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آپ پہنچا بلکہ انہوں نے ان کو تباہی ہی میں زیادہ کیا اور اے نبی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں بے شک اس کی پکڑ نہائیت دردناک اور شدید ہے بے شک اس میں اس شخص کیاں اس کے لئے یقینا نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا اور یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے اور صرف ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے ان کے لئے اس آگ میں بس چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاعًا غَيْرَ مَجْزُوز اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے یہ اللہ کا نہ ختم ہونے والا انعام ہے فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُهَا اُلَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءُهُم مِّن قَبْل وَإِنَّا لَمْ وَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑھیں انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے وَلَقَدْ آَتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكْمٍ مِّنْهُمْ رِيبِ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کی رب کی طرف سے پہلے تیہ ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے عمال کی پوری پوری جزا دے گا بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب با خبر ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی یعنی ایمان لائے اور تم سرکشی نہ کرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ یعنی اللہ انہیں دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْقَنُوا اِلَى اللَّذِينَ غَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَ لِذَّاکِرِينَ آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرف صبح اور شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور آپ صبر کریں بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّةِ يَنْحُنَا عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ غَلَمُ مَا أُطْرِفُ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزریں ایسے اقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد فیلانے سے روکتے مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ حلاق کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاہِدَتٌ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اسی لئے اس نے انہیں پیدا کیا اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا وَقُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَنَبَاءِ الرَّسُّلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمُعُزَتُ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی بھی وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوا نَعْمَلُوا عَلَى مَكْهَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتُوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہی کے لئے ہے آسمان و زمین کا غیب اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ ہو سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر چھانوے سے آیت نمبر اکسو تئیس تک اٹھائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب مختصر سا خلاصہ اور تفسیر ایک ساتھ ہو جائے نبیوں کے تذکرے کے بعد قوم کے تذکرے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس طریقے سے کہ فیرون کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کا تذکرہ نہیں لیکن فیرون کا تذکرہ ہے تو فیرون کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی ہے پھر صبر کا کچھ حکم دیا گیا ہے نیکی کرنے کا تذکرہ ہے قوموں کا اللہ تعالیٰ نے جو پکڑا ہے اس کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتا ہے جب وہ قوم حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے پھر اخیر اخیر میں یہ کہا کہ آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایک ہوتے لیکن ایسا نہیں امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ کیا ہے پورا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ آیتوں کا خلاصہ لیں کچھ آیتوں کی تفصیر لیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا گاؤں والوں کو برباد کیا اس کے اندر نصیت ہے عبرت ہے اور اللہ گاؤں والوں کو کیوں پکڑتا ہے وَقَذَا لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخْذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهِ اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اللہ ظالم بستی کو پکڑتا ہے ہر ایک کو اللہ نہیں پکڑتا اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِ لِذْظَالِمُ حَتَّى اِذَا أَخْذَهُ لَمْ يُفْلِتُو اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے پھر جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں آپ غور کریں دیکھیں جب مچھلی مارنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ بور یا پھر کوئی چیز ایسی ہے آٹا وغیرہ پھیکتے ہیں پھیکنے بعد کیا ہوتا ہے مچھلی ذرا سا کھیچتی ہے لیکن تھوڑا سا کھیچنے پر ہم نہیں اس کو پکڑتے باہر نہیں نکالتے اس کے بعد کیا کرتی ہے وہ پورا اندر غوت کر لے جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم اپنی لکڑی کو باہر کھیچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو محلت دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے اس لئے نہیں کہ اللہ خوش ہے اللہ آزمانے کے لئے دے رہا ہے اس لئے لوگوں کو ڈھرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے اور اللہ تعالیٰ کب پکڑتا ہے جب وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ کی صرف ظلم کرنے والا نہیں ہے پھر آگے تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 103 سے 105 کے درمیان غور کیجئے کہ بستیوں کی تباہی میں بھی قیامت کی دلیل ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو برباد کر دیا دنیا کا نظام اللہ ختم کر دے گا اور آخری دن آنے والا اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے فَمِنْهُمْ شَقِّيُّ وَسَعِيدُ اس دن کیا ہوگا کہ کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ لوگ برے ہوں گے اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا ازن کوئی کلام نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ازن سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فَمِنْهُمْ شَقِّيُّ وَسَعِيدُ کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک ہوں گے کل قیامت کا دن ہوگا انبیاء علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوگا صحیح مسلم کتاب العیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 182 وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَ اِذِن اللہم سلم سلم اور قیامت کے دن نبیوں کے رسولوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی ایک ہی کلمہ جاری ہوگا اللہ مجھے بچالے اللہ مجھے بچالے میرے بھائیو ناظرین اکرام غور کریں جب رسولوں کی یہ حالت ہوگی تو دوسرے لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے بہت پریشانی کا دن ہوگا بڑا نیک ہے وہ جو وہاں کامیاب ہو گیا برا ہے وہ جو وہاں ناکام ہو گیا فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد اس پر ایک حدیث کو لیتے ہیں سرانت ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار ایک سو گیارہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لما نزلت حاضی الآیہ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد یعنی سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو پانچ جب یہ آیت اتری سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میں نے کہا یا نبی اللہ فَعَلَى مَا نَعْمَلْ عَلَى شَيِّنْ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ اَوْ عَلَى شَيِّنْ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ قَال بَلْ عَلَى شَيِّنْ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ يَا عُمَر وَلَكِنْ كُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ جب آیت نازل ہوئی فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اے اللہ کے رسول پھر ہم عمل کیوں کریں کیا عمل کریں ایک ایسی چیز کی وجہ سے جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے یا ایک ایسی چیز کی وجہ سے جس سے فراغت حاصل نہیں کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز کی بنیاد پر جس سے فراغت حاصل کر لی گئی اور جس کے ساتھ کلم چل چکے ہیں اے عمر لیکن ہر شخص کے لیے اس کام کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے تو تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں کوشش کرنا لگے رہنا لیکن اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو آدمی کو محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے عمل کرنی چاہیے جو جس کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان ہے ہم کو تو نہیں معلوم نا ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں آگے کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم اللہ ہی کو بہتر معلوم میں کی بندہ کیا کرنے والا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے آیت نمبر ایک سو چھے ایک سو سات میں بدبختوں کا برا انجام ہوگا جہنم کے اندر یہی سب کچھ ہے اس لئے لوگوں کو گھبرانا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ لوگ جنت کے اندر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں اس سے کبھی بھی وہ نہیں نکل سکیں گے ایک بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ جہنم کے لیے بھی آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان و زمین کا نظام ہے مگر آپ کا رب چاہے جنت کے لیے بھی یہی آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جب آپ کا رب چاہے لیکن جنت کے لیے آگے ایک چیز استعمال ہوئی اطاعن غیر مجزوز جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتیوں کے تذکرے کے بعد پھر آگے ذکر ہوا عطاان غیر مجزوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یاد رکھئے گا جو نعمتیں ملی ہوئی جنت کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے حق دار ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے لیکن ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے کبھی جنت سے نکلنے والے نہیں وہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں کی ذریعے ملتی ہے آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4730 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یوتا بالموت کا حیعت کبش املا فینادی منادن یا اہل الجنہ فیشرعبون وینظرون فیقول وحل تعریفون هذا فیقول النعم هذا الموت وکلهم قدر آه فیزبه ثم يقول یا اہل الجنہ خلود لا موت ویا اہل النار خلود فلا موت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک چتکبرے جانور کی شکل میں لائے گا جہنمیوں کو کہے گا جانتے ہو کیا یہ بولے ہاں موت ہے یہ جنتیوں سے اللہ پوچھے گا جانتے ہو کیا یہ بولے موت ہے میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں پھر اس کے بعد موت کو زباہ کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ کہا جائے گا جنتیوں جنت کے اندر ہمیشہ رہو جہنمیوں جہنم کے اندر ہمیشہ رہو اب کچھ بھی ہونے والا نہیں کوئی کہیں سے نہیں نکلے گا ایک اور حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2837 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ینادی منادن وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْ فَلَا تَمُوتُ عَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّ فَلَا تَحْرَمُ عَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُ فَلَا تَبْأَسُ عَبَدًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز دینے والا آواز دے گا بے شک تمہارے لئے صحت ہے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے یعنی جنت کے اندر صحتی صحت رہے گی کوئی بیماری نہیں ہے پھر اسی طرح کہا گیا زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں پھر اسی طرح کہا جائے گا کہ تم بوڑھے نہیں ہوگے بلکہ وہاں جوانی رہو گے تیس سال یا تیتیس سال کے ہوں گے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے پھر اسی طرح کہا گیا کہ تم نعمتوں میں رہو تمہاری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انام ہے آیت نمبر ایک سو نو سے ایک سو گیارہ تک میں غور کیجئے شرک بلا شبہ بہت بڑی گمراہی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کی جا رہی ہے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہے آیت نمبر ایک سو بارہ ایک سو تیرہ استقامت کا حکم ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْتَابَ مَعَتْ آپ جمع رہے ہیں جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ لوگ بھی جمع رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں تو استقامت یعنی حق کو مان لینا یہ کہنا اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جمع رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے اس کا بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ اللہ تعالی وہاں مہمان نوازی کرے گا آگے ذکر ہے آیت نمبر ایک سو چودہ ایک سو پندرہ میں نماز کا حکم ہے نماز کی اہمیت وَاقِمِ الصَّلَاةِ طَرَفَي النَّهَار اور دن کے دونوں طرف یعنی صبح شام کی نماز پڑھا کریں اس کا مطلب یہ اس کا زیادہ احتمام کرنا اس نماز کا تذکرہ ہے پھر آگے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزِبْنَ السَّيِّعَاتِ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے اس کا ایک شان نزول ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4687 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے اَنَّ رَجْلًا أَصَابَ مِنْ اِمْرَأَةٍ قُبْلَةً ایک آدمی نے کسی عورت کو بوسا لے لیا فَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ تو یہ آیت اتری وَاقِمِ الصَّلَاةِ طَرَفَي النَّهَار وَظُلَفَمْ مِنَ اللَّلِ ان الحسنات یزبن السیات تو محل استدلال ان الحسنات یزبن السیات کی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے قال الرجل علیہ حاضی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائی ہے کیا یہ میرے لئے خاص ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی من عمل بیہا من امتی میری امتی میں سے کسی بھی آدمی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لئے یہ ہے کی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے لیکن برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے آپ اور حدیثوں پر غور کریں سعی مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر دو حدیث نمبر 233 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں وقت کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ کفارہ ہیں درمیان کے گناہوں کا جب تک کے بڑے گناہوں سے بچا جائے پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 116-117 میں برائیوں سے رکنے والی جماعت ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ برائیوں سے رکیں وما کانا ربک علیہ لکل قرآ بظلم و اہلہا مسلحون یعنی اصلاح کرنے والی ایک جماعت ہونی چاہیے جماعت اگر موجود ہے اصلاح کرنے والی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس گاؤں کو برباد نہیں کرے گا اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا آیت نمبر 118 اور 119 میں ہے اللہ نے تمام اہل زمین کو چاہتا تو ایمان والا بنا دیتا سب لوگ ایمان والے ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک سشتم ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمارا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا گیا آیت نمبر 120 میں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی قصے سنائے آپ کا دل پختہ ہو جائے اس لئے سنایا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے آپ کہی آپ تم لوگ انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انجام کس کا اچھا ہوگا آیت نمبر 121 سے 123 تک وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور آپ کا رب جو وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے عمل کرنے والوں میں شامل کر لے نیک لوگوں میں شامل کر لے ہم لوگوں کو خاتمہ ایمان پر کرے ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے آمین وآخر دعوان ہم لوگوں کو خاتمہ ایمان پر کریں